آج دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے گنگا کنارے دبائے گئے شووں کو لے کر کے اب یوگی سرکار نے پہلی بار صفائی دی ہے اور باقاعدہ اس میں ایک جانچ بھی گٹھت کر دی گئی ہے دراصل کورونا کے کال میں کچھ تصویریں سامنے آئیں یہ تصویریں اناو سے لے کر کے کانپور سے لے کر کے پریاغ راج کے جہاں تک بھی آپ جائیں گے گنگا کے گھاٹوں کی یہ تصویریں تھیں اور جس میں خاص طور سے پریاغ راج کا فاپا ماؤ گنگا گھاٹ تھا جہاں پر بڑی تعداد میں باقاعدہ شووں کو دبایا گیا اس کے اوپر گیروے لنکی اور پیلے لنکی چدریاں لگائی گئیں اس کو لے کر کے کافی بیواد بھی ہوئے سرکار پر کافی الزام بھی لگے کہ سرکار لوگوں کا انٹم سنسکار بھی نہیں کرا پا رہی ہے اور باقاعدہ ریپورٹس چھاپی گئیں کہ کلومیٹروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بالو ریت میں دفن کر دیا گیا اس کو لے کر کے اب سرکار کی طرف سے ادھکارک طور پر ایک کارروائی کی گئی ایک صفائی دی گئی یعنی کہ بابا جی جو بابا یوگی عادتنات ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے ایک تصویر ڈالی گئی اخبار کی ایک کٹنگ ہے جس پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی اس طرح کے حالات ہوا کرتے تھے اس میں لکھا گیا ہے کہ کورونا نہیں تھا پھر بھی تین سال پہلے ایسی ہی تھی گنگا کنارے کی تصویر دو ہزار اٹھارے کی ایک تصویر کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہلے بھی ایسے ہی حالات ہوا کرتے تھے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس پر کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ایسے حالات نہیں تھے اور حالات نہیں بگڑے تھے اور سرکار کو یہ واقعی میں لگتا ہے کہ پہلے بھی ایسے ہی حالات ہوا کرتے تھے تو پھر اب سرکار نے باقاعدہ ادھکاریوں نے ان شووں کو جو دبایا گیا تھا ان سمادھیوں سے ان گیروے رنگ کی اور پیلے رنگ کی چدروں کو کیوں ہٹایا گیا کیوں سرکار اپنی چھوی بچانے میں لگ گئی تھی ایک اور بات ہے کہ کیا واقعی میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دفن کیا گیا تھا بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا اور جو لوگ وہاں کے استانیے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر بہت ہی گمبیر پرستیتی ہوتی ہے اگر کوئی بلکل الگ پرستیتی ہو جیسے کسی کو سانپ نے کٹ لیا ہے تو اس کو نہیں جلائے جاتا ہے اس کو دفنہ دیا جاتا ہے یا پھر ان حالات میں دفنہ دیا جاتا ہے جب انتیم سنسکار کے کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں استانیے لوگوں کا کہنا ہے اور باقاعدہ ہندو ریتی رواج میں بھی دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں یعنی کہ جلانے کا بھی وہ ہے سسٹم اور دفنانے کا بھی سسٹم ہے لیکن بہتر جلانے کو مانا جاتا ہے ہندو ریتی رواج کے مطابق ایسے میں اگر ہندو ریتی رواج کے مطابق جلانا زیادہ بہتر مانا جاتا ہے تو پھر لوگ دفنانے کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن کورونا کے اس کال میں چونکہ شمشانوں میں جگہ نہیں تھی اس لیے لوگ پریشان تھے یہاں تک کہ انتیم سنسکار کے بھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے لکڑی کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ایک عام آدمی خرید بھی نہیں سکتا تھا انتیم سنسکار کے لیے لکڑیاں تو اس لیے لوگوں نے گنگا کے گھاٹ کے کنارے بالو ریت کے اندر لوگوں کو دفنانا شروع کر دیا اب چونکہ سرکار کی کرکری ہوئی تو پہلے اس پر کارروائی کی گئی پہلے وہاں سے چدریں ہٹائی گئی اب سرکار کی طرف سے صفائی دی گئی ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ صفائی دی گئی ہے اس کا کوئی اوچتے بنتا ہے اور کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے حالات تین سال پہلے تھے آج بھی حالات ویسے ہی ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں چاہے جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ